بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایبزورشن آف فول دیکھیں سب سے پہلے اگین میں بتاؤں گا کہ what is mean by absorption of فول کھانا ایبزورب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو کھانا آپ کی سمال انٹسٹائن میں آئے گا وہ بیشتر طور پر ڈائجسٹ ہو چکو گا سمال انٹسٹائن کا بھی بیٹے جو ایلیم والا پارٹ ہوتا ہے وہاں پر کیونکہ جو ہے وہ blood capillaries پائی جاتی ہیں تو وہاں پر کھانا جو ہے وہ easily diffuse ہو جاتا ہے تو یہاں ایلیم کے اندر بہت سارے basically ایک finger like projections پائی جاتی ہیں جن کو ویلائی کہا جاتا ہے یہ آپ کو ڈائیگرام میں بھی دکھائے در یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ finger like projections ہیں یہ finger like projections میں ہی کھانا کیوں ایبزورب ہوتا ہے باقی جگہوں کے اوپر کھانا ایبزورب کیوں نہیں رہا کیونکہ یہ single cell layer ہوتی ہے ان کے جو thickness ہوتی ہے وہ single cell ہوتی ہے تو that's why کھانا جو ہے وہ جو small diffusible جو particles ہوتے ہیں ہمارے food کے وہ بہ آسانی طور پر cross کر کے اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کو cross کر کے پھر یہاں پر جو ہے وہ blood vessels پائی جاتی ہیں جن کے اندر کھانا چلا جاتا ہے in short کھانے کا ایلیم سے یا ویلائی سے blood میں جانا blood کے اندر diffuse ہونا اس کو basically absorption of food کہا جاتا ہے چلے جیسے کہ ابھی میں نے کہا کہ یہ جو ہماری جو ileum ہے small intestine کہ اس کے اندر بہت سارے ویلائی ہوتے ہیں اور ویلائی کے اندر جو ہے بیٹا یہ blood capillaries پائی جاتا ہے آپ دیکھ بھی سکتا ہو blood capillaries ہیں اس کے اندر ایک اور بڑی جو ہے بیٹا وہ vessel ہوتے ہیں جس کو lacteal کہا جاتا ہے یہ lacteal basically lymphatic system کا part ہے کس کا part ہے lymphatic system کا part ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ وہ fat کے globules جن کا size بڑا ہوتا ہے جو کہ blood capillaries میں absorb نہیں ہو سکتے وہ absorb ہو کے lacteal کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ epithelial cells ہیں یہ جو ہے بیٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں epithelial cell with micro villi basically یہ villi کے epithelial cell ہے ٹھیک ہے نا جن کے اندر micro villi اس بھی موجود ہے micro villi بھی جو ہے بیٹا جو ہے وہ villi کے اندر ہی پائے جاتے ہیں ٹھیک ہوگیا چلے یہ basically micro villi کہ اس کو کہتے ہیں چلے میں اس کا بھی آپ کو concept دے دیتا ہوں یہ ایک epithelial cell ہے اس کی جو surface ہوتی ہے وہ ایسے پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو projections twisted form کے اندر موجود ہیں یہ ہی micro villi اس سے اس کا surface area جو ہے surface کا surface area ہوتا ہے وہ increase ہو جاتا ہے یہ basically villi یہ brush borders بھی ان کو کہا جاتا ہے brush borders ٹھیک ہے اسے کسی بھی cell کا surface area increase ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ surface area increase ہونے سے اس کی absorption ہوتی ہے وہ increase ہو جاتی ہے ٹھیک ہے چلے next move کرتے ہیں اب کھانا کیسے absorb ہوتا ہے اب کھانا کے جو small particles ہوتے ہیں اور یہ کائلو میکرون کیا ہوتے ہیں یہ بھی آج ہم سب جو ہے وہ اس ہی لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں کاربو ہائیڈیٹ سے دیکھو بھٹا یہ جو کاربو ہائیڈیٹ ہوتی ہیں اس کی ڈائیجیشن اور کیویٹی سے ہی یہ فائنلی کنورٹ ہو جاتا ہے مونو سکرائیڈ مونو سکرائیڈ مونو سکرائیڈ میں جو گلو کوز ہے وہ کیا کرتا ہے بیٹا وہ جو ہے وہ ایلیم سے کراس کر کے epithelial سیلز کراس کرے گا اور ڈائریک بلیڈ ویسل کے اندر چلا جائے جو بلیڈ کیپلری ہے اس کے اندر وہ ڈائریک ٹی مو کر جائے گا جو نون گلو کوز کمپوننٹ سا وہ بھی بلیڈ میں جائیں گے لیکن بلیڈ سے وہ پھر پہلے چلے جاتے ہیں لیور میں لیور پھر ان کو دوبارہ گلو کوز میں بدل جاتے جو نون گلو کوز کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ بھی گلو کوز میں بدل دیا جاتے ہیں پھر بلیڈ میں جائیں گے بلیڈ سے پھر لیور میں جائیں گے پھر وہ دوبارہ بلیڈ میں جائیں گے اور پھر انرجی کے لیے یوز ہو سکتے ہیں جو کاربو ہلیڈ کی جو بیٹا ایبزوشن ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے یا تو وہ فیسیلیٹیٹی ڈیفیون ہوگی ٹھیک ہے یا پھر وہ سیمپل ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے ہوتی ہے یہ دو طریقے سے جو ہے یہ کاربو ہیڈیڈ ایبزورب ہو جاتے نیکس موف کرتے نیکس جو ہے ہم بات کریں گے پروٹین کی پروٹین جو ہے بڑی سیمپل سی بات ہے پروٹین کو جو ہے پروٹین ڈیجیسٹنگ انزائم جو ہیں وہ امینو ایسیٹس میں یا سمال پولی مپٹائیڈ میں کنورڈ کر دیتے ہیں یہ اگین اپیتھیلیل سیلز کو کر کے بلڈ کے اندر چلے جائیں جو ہے جو چیز زیادہ ڈسکسیبل ہے جو زیادہ انپورٹین ہے بیٹے وہ ہے فیٹس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے فیٹس جو ہیں آپ جانتے کے لائپیز جو ہے اندر وہ اس کو کنورڈ کر دیتا ہے فیٹی ایسیڈ میں پلس کلیس رولز پر اب یہ زیادہ تر پار تو کراس کرتا ہے بلیڈ کیپلری میں چلا جاتا ہے لیکن اس کا کچھ حصہ اب میں یہ جو اپی سیل ہے اس کو یہاں بنانے لگاؤ ٹھیک ہے نا تاکہ آپ سمجھ سکھوں دیکھیں اس میں سے کچھ حصہ اگین ایسے بنا رہا رہا یہ برش بورڈرز اپی سیل 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 آف ویل آئی ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوتا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ یہ جو پیٹی ایسیڈ اور گلیسرول ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پیٹی ایسیڈ پلس گلیسرول یہ بیٹا دو چیزوں کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں باز اوقات یا پروٹین کے ساتھ یا پھر کلیسٹرول کے ساتھ کمبائن کر کے بنا لیتے ہیں کائلو میکرون کائلو میکرون اب یہ کائلو میکرون بننے کی وجہ سے ان کا جو پارٹیکل سائز ہوتا ہے وہ ان کریز ہو جاتا ہے جو بلڈ کیپلری جو ویلائی کے اندر آویلی ہے اس کا جو پور سائز چھوٹا اس کے اندر نہیں جا سکتے تو یہ دوبارہ اس کے اندر جب یہ کنورٹ ہوئے ہیں تو پھر کیا کیا جاتا کہ ان کو یہاں سے کائلو میکرون کو ایبزورب کر کر کے ڈالا جاتا ہے اس لیکٹیل کے اندر جو کہ میں کہا تھا لیمفیٹک ویسل کا پارٹ ہے یہ پھر اس میں ایبزورب ہوں گے یہ جو آپ کی لیکٹیل ہے یہ اس کو آگے جال کے جو دوبارہ سے ڈرین کر دیا جائے گا لیکن وایا لیمفیٹک ڈکٹ آئے گا یہ ہمارا آج کا جو ہے یہ ٹاپک یہاں پہ مکمل ہوا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ